سورہ محمد نائنٹی فیفت اور ترتیبِ قرآنی کے لحاظ سے سنتالیس میں فارٹی سیون اس کی کل اٹھتیس آیات ہیں جو کہ چار رکوبے مشتمل ہیں لفظ محمد کا روٹ حمد ہے ہے میم داب اور اس کا مفہوم حمد کیا ہوا یہ نام قرآن کریم میں چار بار آیا ہے پہلی دفعہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اس کے بعد سورہ آل حضاب آیت نمبر چالیس سورہ محمد آیت نمبر دو اور سورہ الفتح کی آیت نمبر انتیس یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے صفاتی نام قرآن کریم میں مذکور ہیں اس سورہ کے خاص بات یہ ہے کہ اس کا انداز ایک تقابلی ہے اس کے اکثر آیات میں اچھائی اور برائی حق اور کفر ان دونوں کا انجام ان دونوں کی طرز جو ہے وہ انتہائی واضح انداز میں بیان کی گئے ہیں اور آرہ تھوڑی دیر بعد یہ حق اور کفر جو کشم کش ہے اور اس پر جو گامزن لوگ ہیں ان کے انجام اور طرز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اکثر وقات ایک ہی آئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت سے ہمیں صحیح فہم عطا فرمائیں آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں سورہ محمد رکو نمبر ایک اور دو آیات ایک سے لے کے انیس اللہ دینا کافر جو کفر کریں جو لوگ کفر کرتے ہیں وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اَرْ رُوْكِئِنْ اللَّهِ کی راست اَزُوَ اللَّهِ اَمَالَهُمْ اور وہی تو حق ہے ان کے رب کی طرف سے كَفَرَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ تو کفرہ کر دیا ہے ان پر سے ان کی غلطیوں اور کتائیوں کا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور اصلاف رمادی ہے ان کا ہاتھ اَزُوَ اللَّهِ ذَلَلْ سے بَنَا زُوَادْ لَامْ دَامْ اس کے ایک مینے غلطی میں کسی کو چھوڑ دینا کوئی بٹکتا ہے تو اسے بٹکتا نہیں دینا کوئی غلطی کر رہے تو کرتا رہے ایک وہ میننگ بھی ہے لیفٹ ان ایرر اور ایک یہ بھی ہے جو اس نے کیا وہ بے اثر یا ضائع ہی جاتا ہے دوسرا لفظ ہے کفارہ کفارہ کر دیا اضالہ کر دیا دور کر دیا ایکسپی ایٹڈ اب سورہ محمد سے پہلے ہم نے سورہ اللہ کا متعلیہ کیا تھا اور اس کا مرکز نکتہ قرآن کریم کا آخری کتاب ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس کا نازل ہونا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس پہ عمل کرنا یہ تھا اور سورہ اللہ کاف کی جو آخری آیت تھی اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے تھا تو سبر کریں جیسا سبر کیا اولوالعظم رسولوں نے اور نہ اجلت کریں ان کے بارے اور جب جو اس روز دیکھیں گے جس کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے تو گویا نہ رہے وہ مگر ایک ساتھ دن کی پیغام حق پنچھا دیا ہے تو کون ہوگا حلاق سوائے نافرمان لوگوں کے اب یہیں پہلی دونوں آیات جن پہ گوھر کریں جہان پہ بعد پچھلی سورت میں ختم ہوئی تھی اس سورت میں وحی سے بات آگے شروع ہوئے ہیں یہ قرآن کریم کا ایک اجاز ہے کہ اس کا پورے کا پورا کلام ایک دوسرے کے ساتھ بلکل ہم آہنگ ہیں اور اس کی ترتیب اس آداز سے ہے کہ اس کا بغور مطالعہ کرنے والا کوئی بھی شخص اس سے بھول نہیں باتا اب ان دونوں آیات میں یہ واضح طور پہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل حنمل قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانتے ہیں اور اس پہ جب وہ دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو گویا اپنے دعویٰ ایمان کا عملی ثبوت بھی مہیا کر دیتے ہیں اور جب یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے ان کے سارے پچھلے قصور گلتیاں کتائیاں معاف فرما دیتے ہیں اور جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں اور حق کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں تو ان کے عمال برائے گان جاتے ہیں اس سے مراضی ہے کہ ان کی کوششیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی اور نہ ہی کبھی وہ حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ذالکہ یہ ہے بے ان اللہ دینہ کافر کیونکہ کافرون نے اتباہ کی ہے یہ کافر لوگ جو ہیں وہ تو اتباہ کرتے ہیں کافر اتابعو الباطل کافرون نے اتباہ کی باطل کی یہ ان کی ناکامیابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ باطل کی اتباہ کر رہے ہیں وَأَنَّ اللہ دینہ اور چونکہ جو ایمان والے ہیں نَتَّبَعُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ وہ تو حق کی اتباہ کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے قضالِقہ اسی طرح سے يَذْرِبُ اللَّهُ لِلْنَاسِعَ مِسَالَهُمْ اللہ تعالیٰ پیش فرماتا ہے مسالیں لوگوں کے ان کی مسالیں الباطل الباطل بطل سے بنا باطل جھوٹی یا بے مقصد بات کو کہا جاتا ہے اور انگلیس میں آپ کہہ سکتے ہیں فالس لٹ يَذْرِبُ ذَرَبْ سے بنا ذَوَادْ رَيْ بے پیش کرتا ہے بیان کرتا ہے بار بار درہاتا ہے جو سارے میننگ ذرب کے ہیں پروپونٹس پریزنٹس اب منکرینِ حق کے عمال رائے جانے کی جو رائے گاں جاتے ہیں اس کی وجہ ان کا باطل کا اتباہ کرنا ہے جبکہ ایمان والوں کی کامجابی کا راز اپنے رب کی طرف سے نازل کیوئے کلام کے اوپر نبی پاک سکھلائے طریقوں کا مطابق عمل کرنے میں ہے یہ لوگوں کے مسالیں بار بار اس لئے پیش کی جاتی ہیں کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں جب دونوں طرزیں عمل کو سامنے رکھیں گے دونوں کا انجام سامنے ہوگا تو طریقہ کار اپنی زندگی کے لئے جو منتخب کرنا ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا فائدہ اللہ کیتو ملازینہ کافر تو جب کبھی تمہاری مڑ بیڑھ ہو کافروں سے یا ان کے ساتھ مقابلہ ہو ان کے ساتھ لڑائی ہو وزرب رکاب تو ضرب کرو گردنے حتی ازاز خان تو موہم حتی کہ جب تم ان کی قوت کو خوب کچل دو ان کا زور توڑ دو فشد الوساق تو مضبوط باندھ لو فائمہ مننم باہدو فائمہ مننم باہدو تو اس کے بعد یا تو احسان کرو یا انہیں نواز دو وَإِمَّا فِدَاءً یا پھر ان سے فیدیہ لے لو حتیٰ تعدال حربو اوزارہا حتیٰ کہ وضع کر دے لڑائی اپنے اوزار یا جنگ تھنڈی ہو جائے لڑائی اپنے اتحار ڈال دے سیز فائر ہو جائے ذالکہ یہیں ہیں یہ ہیں آپ کے کرنے والوں کے یہ ایمان والوں کے کرنے کے یہ کام ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لانت اثرہ منہم تو خود ہی ان سے نبٹ لیتا لیکن تاکہ وہ پرکھے تمہیں بعض کو بعض سے یا تمہیں ایک دوسرے سے تو جو لوگ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں فَلَيْنِ يَذِلَّا أَحْمَالَهُمْ تو وہ ہرگز نہیں رائے گا جانے دیتا ان کے آمار لکی تم لکی سے بنا لام کاف یہ سے کہ تم مقابلے میں آؤ تمہارا سامنا ہو بیسے سیدھے لفظ میں مہین ہے تو تمہارے ان سے ملاقات ہو لیکن یہاں مقابلے میں جب آپ آگے پڑھتے ہیں تو لگ رہا ہے کہ یہ مقابلہ جو ہے اس میں لڑائی بڑھائی بھی ہو سکتے ہیں اسخان تو موہم سخان سے بنا سے خے نون تم ان کا اسرو رسوخ ختم کر دو ان کو چور دو ان کو چور کر دو ان کو تھکا دو جو ہے سب ڈیوڈ دیں ان کو دبا لو الوے ساک وساک سے بنا جس سے ہم کہتے ہیں وسیقہ نویس ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہوتی ہیں وہ بائنڈنگ اسے ہوتی ہیں آپ لوگ نے دیکھو کہ عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں وسیقہ نویس تو کیا لکھتے ہوتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن بائنڈنگز جو دو فریقوں کے درمیان ہوتی ہیں کہ یہ جب معاہدہ ہوا ہے تو اس کا مطابق یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہر ایک کو پوری کر رہے ہیں وساک بانڈ انگلیش پر اس کا بھی نہیں کہا بانڈ بی او اینڈی بانڈ جو شوری بانڈ دے کے اگر کوئی بچہ باہر جانا چاہتا ہے جو لوگ جاتے ہیں بلکل سے اب یہ ٹرمینالوجی ہے فضربررے کا گرد میں مارو اس کا ایک اور میننگ بھی ہے کہ جو گردن عام طور پر ایک کمزور جگہ گنی جاتی ہے کہ اگر اس کے اوپر آپ ہاتھ ڈال لیں تو پورا بندہ کابو بنا اس کا بانڈ ہے کہ ان کو جو کمزور جگہ ہیں ان کو پکڑو تاکہ یہ بھاگ نہ پائیں اب دشمان حق سے مقابلہ کی صورت میں ایمان والوں کے لئے لازم ہے کہ پوری قوت اور حکمت عملی کے ساتھ اس طریقے سے مقابلہ کریں کہ ان کی قوت توڑ دی جائے ان پہ پوری طرح کا غلبہ حاصل ہو جائے تاکہ وہ اپنی من مانیاں نہ کر سکے اور نہ ہی رائے حق میں روڑے اٹکا سکیں اور اس کام میں کسی رشتہ داری یا تعلق کو خاطر میں نہ لیا جائے اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پہ مکمل قدرت حاصل ہے وہ چاہتا تو خود ہی نہیں بڑھ لیتا لیکن اللہ تعالیٰ اپنا یہ کام اپنے بندوں سے لیتا ہے تاکہ ہر کوئی اپنی کوشش کے مطابق اس کی جزا پائے اور مومنین کے لیے اللہ کریم نے مدد کا وعدہ کر رکھا ہے جیسے سورہ روم آیت نمبر سنتالیس میں ہے وَقَانَ حَقَّنَ لَائِنَا نَسْرُ الْمُومِنِينَ اور ہم پہ حق ہے ہم پہ یہ ذمہ داری ہے نصرت کرنا مومنین سَجَحْدِهِمْ جلدی انہیں ہدایت دیتا ہے جلدی سے انہیں ہدایت بھی دیتا ہے وَيُسْلِهُ بَالَمُ اور اصلاح فرما دیتا ہے ان کا حال حدایت بھی دے دی اصلاح بھی فرما دی وَيُسْلِهُ بَالْجَنَّةِ اور داخل فرما دیتا ہے انہیں جنت میں اَرَّا فَحَالَهُمْ پہچان کروا دی ہے اس نے یا یوالدین آمانو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اِن تَنصرُ اللَّهَ اگر تم نصرت کروگے اللہ تعالیٰ کی یَنْسُرْكُمْ تو وہ تمہاری نصرت کرے گا وَجُوْ سَبِّتْ أَكْدَامَكُمْ اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا بَالَهُمْ بَال سے بنا بے وَاوْ لَام جسے ہم ایک وَبَال کا لفظ بھی بناتے ہوتا ہے لیکن افسر لفظ ہے وہ بول ہے بے وَاوْ لَام ان کا حال یا ان کی حالت دیر کنڈیشن اور دیر کیس عَرْفَحَ عَرْفْ سے بنا این رے فے جسے ہم عَرْفْ کا لفظہ ہم طور پر بناتے ہیں کہ یہ عَرْفْ بِاللَّا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے عَرْفَحَ اس نے واقف کروا دیا ہے جو سبت 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 سبات سبات کیا ہوتی ہے کسی چیز کو جمعہ دے دینا کسی چیز کو ٹھہرا دینا مک اٹھ فرم رائے حق میں لڑنے والوں کے جزا میں ہدایت سب سے پہلے چیز ہدایت اور ہدایت اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی کے منصیب بڑھ جائے اور دوسری چیز اصلاح عوال تو ان دونوں چیزوں کا لازمی نتیجہ چندات اب یہاں پہ ٹرمناولوجی استعمال ہوئی ہے اللہ کی نصرت اللہ کی نصرت سے مراد اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبیوں کے کام کو آگے بڑھانا ہے پغام حق کو آگے بڑھانا ہے اور اس رستے میں جو رکاوٹیں آئیں ان کو دور کرنے کے لیے عملی جد و جہد کرنا ہے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اسے ہماری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور چونکہ اپنے مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے تو ہمیں نوازنیں کہ اس نے مختلف انداز جہاں بنا رکھیں حالانکہ اگر ہم یہ ساری عملی جد و جد کریں گے بھی تو یہ قوت یہ طاقت یہ صلاحیتیں یہ وسائل یہ سارے بھی اسی کی دے رکھیں ہمارا اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں یہ اس کی کرمنوازی ہے کہ وہ رائے حق میں کام کرنے کو اپنی نصرت قرار دیتا ہے اور دوسرا یہ جو طرز کلام ہے یہ اس کام کے عالی ہونے کی دلیل بھی ہے کہ یہ بہت ہی عالی پائے کا کام ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی نصرت قرار دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کرنے والوں کو یعنی حق کی مد کرنے والوں کے لیے دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے سب سے پہلی بات کہ اللہ کی نصرت ان کے شاملے حال ہو جاتی ہے اور دوسرا انہیں ثابت قدمی نصیب ہو جاتی ہے وَلَّذِنَا كَافَرُو اب اسی کے مقابل دوسری پارٹی وَلَّذِنَا كَافَرُو اور جو انکار کرتے ہیں یا جو کفر کرتے ہیں فَتَاسَ اللَّهُم تو گراوٹ ہے ان کے لئے یہ لفظ ہے فَتَاسَن اس طرف ایک ہی دفعہ ہے قرآن کریم اس کا روٹ ہے تَاس فَتَاسَ اللَّهُم تو ان کے لئے گراوٹ ہے وَزَلَّا أَحْمَالَهُم اور رائے گا جاتے ہیں ان کے عمال ذَلِقَ یہ اس وجہ سے ہے یہ اس لئے ہے بِأَنَّهُم كَارِهُم مَاً دَلَلَّهُم کیونکہ انہوں نے قرآت کی جیسا کچھ نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فَابَتَا أَحْمَالَهُم تو اکارت ہو گئے ان کے عمال فَتَاسَنْتَاس نیچے گرنا ڈاؤن فال فَابَتَا حَبَت 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 ہوتا ہے بے اثر کسی چیز کا بے اثر جانا کسی چیز کا لاحاصل ثابت ہونا کہ آپ کوشش کرتے رہے لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا ضائع ہو جانا to become worth less جس چیز کی کوئی قدر ہی نہ ہو اب آپ نے جیسے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جدوجد کرنے والوں کے لئے جنت اور درجات میں عروج جو ہے وہ کر دیتا ہے تو دوسری طرف حق سے انکار کرنے والے جو ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے ان کے عمال بے اثر ہیں جس کے وجہ سے وہ ایک ڈاؤن سلائیڈ پہ ہیں وہ نیچے نیچے اور نیچے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں ایسے لوگ جہاں بیسیکلی یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے حرکتوں کی وجہ سے پستی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ کیا کام ہے اللہ کے نازل کیوے کلام جو کلام ہے اس سے ناپسندیدگی جو اس سے کراہت کا زبانی بھی اور عملی طور پہ بھی اظہار کرنا آفلام یسیر فیل ارد تو کیا سہر نہیں کی انہیں انہوں زمین کی کیا زمین میں سہر نہیں کی ہے فَجَنْ نِرُوْءُ تو ذرا نظر تو ڈالتے كَائِفَ قَانَا عَقْبَتُ الْلُظَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو کیسی ہوئی تھی عقبت کیسا ہوا تھا انجام جو ان سے پہلے رہے ہیں ادھر اور کافروں کے لیے تو اسی طرح کے پھر مسالے ہیں کافروں کا انجام تو اسی طرح کا ہوتا رہا ہے کہ وہ تباہ بربادی ہوتے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا تو وہ ایمان والوں کا دوست ہے تو جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا دوست وہ نہیں ہے اب دیکھیں اگلی ایسا اور جو کفر کرنے والوں ہیں ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہے اکبت انجام یا انگلیش ماں کہتے ہیں دم مارا دمار دے مارا نفت و نابود کر دیا تباہ برباد کر دیا پامال کر دیا جب انیلیشن ہوتی ہے تو اس میں تباہی بربادی کے ساتھ بیستی کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے یہ بھی دین میں رکھئے گا مولا ولی سے بنا باؤ لام یہ دوست سرپرست مددگار پروٹیکٹر زمین میں سیر کرنے کا جو حکم ہے اس کا مقصد ان قوموں کے احوال پر غروف حکر کرنا ہے جس کی بنیاد پر وہ قومیں جنہیں اپنے زمانے میں بہت قوت سلاحیتیں اور آر طرح کے وسائل حاصل تھے کمال عروج کو پہنچیں لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کو راہ کو چھوڑ دیا حق کے دائیوں کو پکار پر کان نہ درے بلکہ حق سے قرات بڑھتی اور اپنی ہی مانمستیوں میں گم رہے تو مقافات عمل کا شکار ہوکے مٹ گئے ان کا نشانہ زمین پر جاب جا بکھرے پڑے ہیں اور آج بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے درس عبرت ہے حق کو ماننے والوں کے اللہ تعالیٰ نصرت فرماتا ہے جبکہ حق سے قراہت کرنے والے تباہ و برباد ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے نہ تو ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ ان کی کسی کام آ سکتا ہے جیسے سورہ شورہ آیت نمبر آٹھ اور ظالموں کے لیے نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ کوئی نصرت کرنے والے ان اللہ یدخل اللہ زینا آمنو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل اللہ زینا آمنو داخل فرما دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں وہ عمل سوال آتے ہیں اور وہ عمل سالے کرتے رہے ہیں جنات تجری من تحت الحنخار جنتوں میں یا باغات میں کہ جاری ہیں جن کے تحت مہرے واللہ دینا کافر اور جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے انکار کیا یا تا متعونا بیرہ مند ہوتے رہے ہیں جو ان کے پاس وسائل تھے ان سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے ہیں وَيَاكُلُونَا كَمَا تَاكُلُا الْأَنْحَام اور ایسے کھاتے رہے ہیں جیسے کھائیں مویشک ان وسائل کو ایسے کنزیوم کرتے رہے ہیں کہ جیسے مویشک آئیں وَن نارو مَسْوَ اللَّهُمْ اور آگ ہے ٹکانہ ان کے لئے تاجری جری سے بنا جین رے جین چلتی ہے فلو مِن تے این وہ فائدہ اٹھاتے ہیں تمتو کرتے ہیں they benefit they take advantage مَسْوَن سبی سے بنا say وَاو یہ ٹھہرنے کی جگہ an abode a dwelling place اب خود دیکھیں کہ اس ایک آیت میں دونوں طرح کے لوگوں کا انجام ایک انتہائی واضح انداز میں بیان کر دیا گیا ہے دونوں پارٹیوں کو دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ان کو مختلف صلاحیتیں دیں ان کو وسائل دیں تو جو لوگ ایمان لائے اور حق کی راہ پہ گامزن ہوئے تو انہوں نے اللہ کے دی ہوئے نعمتوں کو اور ان وسائل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے عبیب کی جو پسندیدہ راہ ہے جو پسندیدہ طریقہ ہے اس کے مطابق خرچ کیا تو کامیاب ہوگا ویر ایج دوسری پارٹی تھی انہوں نے ایک آمِ الائیہ کو ایک سائیڈ پہ ڈالا اور اپنی من مردی اپنی موجمستیاں جو ہیں اسی میں گم گئے اے یہ ساری خودگردی ہے اور خودگردی انسانیت نہیں بلکہ ہیوانیت اور اس کا لازمی نتیجہ ناکامی ہے واقعا اج من کر جاتے ہیں اور کتنی ہی بستیاں یہ اشد و قوتم بڑی زوردار تھی بڑی قوت والے تھے بہت اشد تھے من کاریات اک اللہ تیہر جات تمہاری اس بستی سے بھی جس نے نکال دیا تمہیں احلاک ناہم احلاک کر دیا ہم نے انہیں فلا ناصرہ لہم تو نہ ہوا کوئی ان کی نصرت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا جو ان کی ماد کر سکتے افا من کانالا بیانت میں رب ہی تو کیا جو کوئی شخص دلیل روشن پہ اپنے رب کی طرف سے تو کیا وہ ان کی طرح ہے جنہیں مزین ہیں ان کے برے عمال اور وہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات نفس کی احلاک ناہم ہلاک سے منا ہم نے ہلاک کر دیا ہم نے تباع برباد کر دیا we destroyed them احواہم حوی سے بنا ہے غو جے اپنی خواہشات نفس their own desires اب کتنی بڑے بڑے حکمران جسمانی اور ذہنی قفتوں کے مالک لوگ برپور وسائل کے مالک حق سے منکر ہو کے مٹے گئے اور اس وقت جب وہ عذاب آئی جب وہ پکڑ آئی کوئی بھی چیز نہ دولت نہ اولاد نہ وہ فوجیں نہ وہ وسائل نہ وہ technologies کوئی چیز بھی انہیں نہ بچا سکتے حق اور ناحق کبھی بھی مساوی نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے جو لوگ حق کی پیروی کرتے ہیں اور جو لوگ ناحق کی پیروی کرتے ہیں تو ان کا انجام بھی کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا جیسا یہ جو قانون ربی ہے سورہ المومن کی آیت نمبر 58 میں بھی کوئی چیز کی سے دیا ہے نہیں ہے مساوی اندہ اور بسارت والا اور جو ایمان لے اور عمل سالے کرے اور نہ ہی ایک بدکار کتنا قلیل ہے جو تم لوگ یاد رکھتے ہیں مسلس جنت کی جس کا وعدہ ہے متقین کے لئے اب جو متقین کے لئے جنت ہے اس کی کچھ چیزیں جو ہیں اس آیت میں بیان کی گئے ہیں مسلس جنت جس کا وعدہ ہے متقین سے فیہا اس میں ہیں انہاروں میں مائن نہریں پانی کی غیرہ آسن جو بو نہیں چھوڑتا اس میں ایسا پانی ہے اس میں ایسی چیز بہر ہی ہے جو سن نہیں جاتا جو بو نہیں چھوڑتا وَنَحَرُمْ مِلَّبَا نِلَّمْ يَتَغَيَّرَتْوَامُمْ اور نہریں دودھ کی جس کا مزہ متغیر نہیں ہوتا وَنَحَرُمْ مِنْ خَمَرِنْ لَزَتَ لِشَّارِبِينَ اور نہریں خمر کی لذت بخش پینے والوں کے لئے وَنَحَرُمْ مِنْ آسَلِمْ مُصَفَّةِ اور نہریں شہد کی جو بلکل مصفہ صاف سترا ہے وَنَحَرُمْ فِيَا مِنْ كُلِّ سَامَرَاتِ اور ان کے لئے ہیں اس میں ہر طرح کی سمرات وَمَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور مغفرت ان کے رب کی طرف سے تو یہ تو ہوا متقین کے لئے اب آخری پارٹ دوسری پارٹی کے لئے کَمَنْ هُوَا خَالِدٌ فِيَنْ نَعْرِ تو کیا یہ ویسے ہی ہیں یا کیا ان کا انجام بالکل وہی ہے کَمَنْ هُوَا خَالِدٌ فِيَنْ نَعْرِ جو آگ میں پڑے ہوئے ہیں کیا متقین کا اور جو منکرین ہے کیا ان کا انجام ایک جیسا ہے کہ ایک طرف سے جنت اور یہ نعمت ہیں اور دوسرے وہ جو آگ میں پڑے ہوئے ہیں اور پلایا جاتا ہے انہیں گرم پانی تو کتا کر دیتا ہے ان کی آنٹیں کتنا گرم پانی یا اس طرح کا پانی انہیں پلایا جاتا ہے کہ ان کی آنٹیں بھی کٹ جاتے ہیں لبن لام بے نون سے بنا دودھ ملک خمرن خمر خے میم ریسے بنا خمارنگیز عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے انٹاکسیکنٹ کوئی ایسی چیز جس سے نشا چڑھے اب یہ لفظ میں کافی تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ ہم سے کہ صحیح معنی جو پہنچ سکیں کیونکہ میکسیمم ٹائم اس کا ترجمہ شراب کیا جاتا ہے اور شراب کیا ہے ایک مشروب مشروب یا شراب ایک لفظ شراب ہم اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے آپ کے حواس جو ہیں اس پہ ایک خمار سا چاہ جاتا ہے خمارنگیز اب جو میں نے اپنے طور پر تحقیق کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں خمارنگیز اور مجازن ہر ایک نشاور چیز جو ہے اسے خمار کہا جاتا ہے بعض مفسرین کے قریب یہ لفظ جو ہے اختمار سے نکالا گیا ہے یہ اس سے محفوظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خمیر اٹھنا کیونکہ خمیر جب اٹھتا ہے تو وہ ایک جوش سا پیدا کرتا ہے اور جھاگ آتا ہے یا پھر کچھ مفسرین کا خیال ہے یہ لفظ جو ہے لفظ عربی کا مخامرہ یہ اس سے ڈیرائیف کیا گیا ہے اب مخامرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپا لینا اب چونکہ اگر آپ کو نشے کچھ چیز نشاور استعمال کرتے ہیں تو آپ کے حواظ گم ہو جاتے ہیں عقل سمن جو ہے وہ چھپ جاتی ہے اس لئے خمر کا لفظ ہے اس کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے اب قرآن کریم میں یہ لفظ سات دفعہ ایک مختلف شکلوں میں آیا ہے کٹرول سیمن ٹائم تو تکیبن تین یا چار شکلیں اس کی بنتے ہیں سب سے پہلا لفظ خمرن جو ہمارے سامنے یہ آیت مرپندر جو سورة محمد کی اس کے سامنے دیا ہوا ہے یہاں سے اسے مراد ایک انتائی لذت بخش مشروب کے کوئی ایسی چیز جو پی کے آپ کو ایک بہت اچھا ٹیسٹ جیسے ہیں وہ ملے تو خمرن ایک ہی دفعہ ہے خمرن یہ دو دفعہ لفظ آیا ہے سورة یوسف کی آیات نمبر چھتیس اور اکتالیس میں تو آپ وہاں سے خود پڑھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس میننگ میں لیا گیا ہے آل خمر کا لفظ تین بار آیا ہے پہلی دفعہ سورة بکرا کی آیت نمبر 291 یہ دوسرے اکانوے سورة مائدہ کی آیت نوے میں اور آیت نمبر اکانوے میں اور ان تینوں آیات میں نشاور چیزوں کے نقصانات اور ان کے شیطانی عمل ہونے کا بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے سے دور رہنے کی طرف اور پہ ایک دفعہ یہ لفظ سورة نور کی آیت نمبر 31 میں ہے بے خمرہنہ اب غور کی جئے گا جہاں سے معنی آپ کو واضح ہوں گا بے خمرہنہ خمرہنہ کیا ہے یہاں خمر کا لفظ آیا ہے اورنی چادر شال جو خواتین اپنے لباس کے اوپر اچھے طریقے سے لے لیتی ہیں تاکہ ان کے جسمانی خد و خال جو ہیں وہ چھپ جائیں بے خمرہنہ ان کی اورنیاں ان کی چادریں ان کی شالیں کہ جب وہ باہر نکلیں تو آپ نے اوپر وہ اورنیں تاکہ ان کے جسمانی خد و خال چھپ جائیں اب اوورال اگر آپ اس آیت پر گوھر کرتے ہیں تو متعقین کے ساتھ جو جنت وعدہ کی گئی ہے اس کی ایک مثال جو ہے وہ پیش کی گئی ہے اور متعقین کون ہیں وہ لوگ جن کے لیے قرآن کریم باعث حدایت خدلل متعقین قرآن کریم کے بہت شروع میں یہ واضح کر دیا گیا ایسے لوگ نہائیت باریک بینی کے ساتھ ہر معاملے کا جائزہ لیتے ہیں اور کس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ کیا جو ان کا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اور اس کے نبی کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہے یا نہیں اور وہ ہر اس چیز سے بچتے ہیں جس میں اللہ اور اس کا بیب کی کہ جو فرامین ہیں ان کی نفی کا شائبہ بھی ہوئی شک بھی پڑے گا تو پیچھے اٹھ جائیں اب جنت کی مثال میں جو بیان شدہ نعمتوں میں میٹھا پانی دودھ خمر شاید کی فرہوانی کا ذکر ہے گویا ہر طرح کے نعمتیں با سہولت مجسر ہیں اور سب سے بڑھ کے رب کرین کی مغفر اور اس کے رضا اور تقابلی طور پہ منکرین کے انجام کا بھی تذکرہ ہے کہ متقین جو ہیں وہ تو نعمتوں سے بیرامند ہو رہے ہیں اور منکرین جو ہے وہ پھر سزائیں بہت رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِوْا اَلَائِكَ اب وہ جو منکرین تھے اب انہی میں سے ایک اور جو انہی میں سے ایک جو کیٹیگری ہے اب اس کا طرز ہے وہ پیش کی جاری ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِوْا اَلَائِكَ اور ان میں سے کچھ ہیں جو محض سنتے ہیں آپ کی باتوں کو حتی اذا خراجو من ان دیکھا حتی کہ جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے قَالُوا لِلَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ تو کہتے ہیں علم والوں سے مَازَ قَالَ آنِفَا یہ ابھی ابھی ان صاحب نے کیا کہا تھا اُلَائِكَ لَذِينَ تَبَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ایسے لوگ ہیں یہ ایسے ہیں یہ یہ کردار ان کا اللَّذِينَ تَبَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ کہ چھاب لگا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر وَتَّبَى وَحْوَاهُمْ اور وہ تو اتباع کر رہے ہیں اپنی خواہشات کہ ساتھی قصور بھی بتا دیا یَسْتَمِوْ سَمَا سَبْنَا سِنْ مِیمْ اَن صرف سنتے ہیں جہاں آپ کہہ دیں گے صرف سرسری طور پر سنتے ہیں کوئی کانوں کے اندر نہیں جانے دیتے آنفہ آنف سے بنا آلف نون فے ابھی ابھی جسٹ ناؤ تابا تبا تبات کر دینا چھاب لگا دینا سٹیم اب پچھلی آیت میں جو منکرین کا ذکر ہوا تھا اور میں سے کچھ کا آوال جو ہے وہ اس آیت میں ہے کہ ایسے لوگ خواہشات نفس کا شکار ہو کر حق سے مکمل طور پر لا پروائی بڑھتے ہیں اپنی مسئلتوں کے وجہ سے اگر کبھی کبار کسی صاحبِ حق کی محفل میں چلے بھی جاتے ہیں تو بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑے کان لگا کے بڑے گوھر سے سن رہے ہیں لیکن چونکہ اندر کھوٹ ہے تو در حقیقت نہ تو کچھ سنتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں نہ کچھ غروف فکر کرتے ہیں کیونکہ یہ جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی غرص ہے وہ کوئی نصیت حاصل کرنا تو ہے ہی نہیں ان کی نصیت ان کی جو نیت ہے وہ اس رائے عوال کی ہے ہی نہیں تو پھر حاصل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سب سے بہتر جانتے ہیں کوئی چیز ان سے چھپی ہو نہیں ہے تو جب ایسے لوگ اپنی موج مستی اور نفسانی خواہش کے انداز تکمیل میں رائے حق سے اتنا دور نکل جاتے ہیں اور ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ ان کا ضمیر بھی تانگا کے انہیں ملامت کرنا بند کر دیتا ہے یہ جو سٹیج ہے کہ جب ضمیر کسی غلطی کی اوپر آپ کو ٹوکنا بند کر دے یہ ہے جسے کہا جاتا ہے تباہ کیو کہ نو مور کیپ ڈوئنگ وڈیوریو آر ڈوئنگ واللہ دی نحت دو اور جنہیں ہدایت ملی ہوئی ہے جو ہدایت جافتا ہے زیادہ ہم ہداں زیادہ کر دیتا ہے انہیں ہدایت یا آپ یہ کہے سکیں زیادہ ہو جاتی ہے ان کی ہدایت یا بڑھ جاتی ہے ان کی ہدایت واتاہم تقوہ ہم اور انہیں حاصل ہوتا ہے تقوہ تقوہ ایک حاصل ہے تقوہ کیا نہیں جاتا تقوہ حاصل کیا جاتا ہے اوٹ کام ہے فالجان درونا تو اب یہ کس بات کے منتظر ہیں جیسے منکرین کی طرف خطاب ہے فالجان درونا تو یہ کس بات کے منتظر ہیں اللہ ساتا سوائے سات کے انتاتیہم بغتاتم جو آپ پڑے گی ان کے اوپر اچانک فکر جا عشراتو ہا تحقیق آ چونکہ اس کے اشارے اس چیز کے مختلف اشارے تو خوب موجود ہیں فانا لہم اذا جاعتم ذکرہ ہوں تو کہاں ان کے لئے جب آپ پہنچے انہوں پہ اب یاد دینے ان کو کیا فائدہ دے زادہ ہم زید زی یہ دال وہ مزید دیتا ہے برہاں دیتا ہے انہیں ہی انکریزز دیم اشراتوہ شرط سے بنا شین رے توئے اس کے اشارے it's indication یہ اشرات کے لفظ میں تھوڑی سی گوھر کیجئے گا اشرات جمع کا سیگا ہے اور اس کا واحد ہے شارتن indication یہیں جو روٹ ہے شین رے توئے اسی سے دوسرا لفظ بھی ایک بنتا ہے جسے ہم شرط کہتے ہیں condition اور اس کو کہا جاتا ہے شرط اور اس کی جمعہ شروط جیسے ہم condition کہتے ہیں اس کا جمعہ شروط ہے term and condition اب ان دونوں آیات پہ دیکھیں کہ ایک تو وہ تھے جو بظاہر کان لگا کے سنتے تھے لیکن کوئی چیز اندر نہیں جانے لے رہے تھے اب دوسری طرف انہوں کا کردار ہے یہ جو خاص طور پر آیت نمبر سترہ ہے کہ جو غور سے سنتے ہیں جب حق داہی کی زبان سے جو بغور سنتے ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں پھر خوب سمجھتے ہیں اور ایک بہترین انداز سے اس پہ عمل کرتے ہیں تو حدایت میں ترقی پاتے ہیں ان کا grade بڑھ جاتا ہے ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے جیسے کہ سوہر زمر جو ہے اس کے آیت نمبر 18 میں ہے اس کا ترجمہ ہے جو غور سے سنتے ہیں بات اور اتباہ کرتے ہیں اس میں سے احسن انداز میں یہیں ہیں جنہیں حدایت فرمے اللہ تعالیٰ نے اور یہیں ہیں عقل و دانش والے اب آیت نمبر 18 جو ہے اب دیکھیں صورت کے شروع سے لے کے ابھی تک ایک کے بعد ایک حقیقت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ماضی کی مسالیں بھی ہیں حال کی عوال بھی ہیں اور ایسے ایسے نشانیاں پیش کی جا رہی ہیں جن پہ ایک معمولی غور و فکر کرنے والا آدمی بھی ایک سبق حاصل کر سکتا ہے اور حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے اب وہ کون سے اور ایسی چیز رہ جاتی ہے جسے وہ نصیت حاصل کریں گے اب موت کے سوا کوئی اور ایسی حقیقت نہیں ہے جو اصل بات ان پہ کھول کے بازے کر لے فالم تو پھر خوب معلوم رہے نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے لئے تو استغفار کرو اپنی لگز چونکی اپنی غلطیوں کتائیوں پہ استغفار کرو وَلِلْمُومِنِينَ وَلْمُومِنَات اور مومنین کے لئے اور مومنات کے لئے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا مُتَقْلَّبَاكُمْ وَمَسْوَاكُمْ اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے تمہاری عامد و رفت کا بھی اور تمہارے ٹکھانے کا بھی مطلب قلب کاف لام بے سے بنا تمہارا آنا جانا عامد و رفت بازگشت یور کم اینڈ فرو یا ایکویں قلب عام طرف پتہ نہیں ایک دفعہ پچکتا ہے پھر پھیلتا ہے دونوں کام جو ہیں وہ کرتا ہے الٹنا پلٹنا آنا جانا اب خود آپ دیکھئے کوئی زندگی گزارنے کا آسان نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا حاجت روا جانا جائے فالم خوب جان لو تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہئے انہو لا علاق الا اللہ نہیں ہے کوئی علاق نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے ایک ہی بات جب آپ صرف اللہ کو اپنا حاجت روا سمجھیں گے اور صرف اسی کی عبدیت اختیار کریں گے اسی کی بندگی کریں گے تو انشاءاللہ پہلے سے کیوئی گلتیاں کتائیاں تکسیریں تو معاف ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو پھر معافی مانگنی پڑے گی اب جو ایک غور طلب بات ہے کہ اکثر لوگ اس آیت کا ترجمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے ہیں اور بعض جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے ہی ترجموں میں جو تھوڑی بہت کمیاں ہیں اس کی وجہ سے یہ نکتہ اٹھاتا ہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کا جو نبی ہے اسے اللہ کہہ رہا ہے معافی مانگو یاد رکھیں اس آیت کے نسبت نبی پاک یا کسی رسول کی طرف کرنا خلاف عدب ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم خود ہی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ تمام انبیاء اکرام اور پیغمبر معصوم ہوتے ہیں تو اگر وہ معصوم ہیں تو ان کے اوپر یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ در حقیقت اس آیت کا مخاطبہ ہر قرآن کریم کا کاری ہے جو بھی اس کا پڑھ رہا ہے جو بھی مطالعہ کر رہا ہے وہی اس کا مخاطبہ ہے اب ذرا یاد کریں کہ کیا دعا کا یہی طریقہ نہیں ہمیں سکھایا گیا کہ جب آپ صلاح کے دوران قادمیں بیٹھے ہوتے ہیں اور عطا یاد پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ سلام عرض کرتے ہیں پھر آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اگفرلی والے والے دیئیہ ولی المومنینہ یومی کمہی سا نماز تو آپ نے پڑھی ہے؟ دعا آپ مانگ رہے ہیں آپ یہاں سے باقی مومنین کہاں سے آگئے؟ ربنا اگفرلی والے والے دیئیہ ولی المومنینہ یومی حساب ہے ہمارے رب بخشتے ہیں مجھے میرے مام باب کو اور مومنین کو جس روز قائم ہو یوم حساب یہ حکم عام ہیں اور ہر مومن اس لئے ضروری ہے کہ وہ پاک بھی رہے یکسو بھی رہے اور اجتماعی زندگی میں جو اللہ تعالی کی حدود ہیں ان کا اعترام رکھیں ان کا اعترام جب انہوں نے خاطر رکھیں اور اللہ تعالی کی مخلوق کا خیرخہ بنیں اپنی گلتیاں اور کتاہیوں کی بھی معافی مانگیں اور ساتھ دوسرے مومنین اور مومنات کے لئے بھی مغفرت کا طالب ہوں اب یہ مقصر سا خلاصہ ان دونوں رکو کا جو لوگ اللہ تعالی پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی نازل کوئی کتاب یعنی قرآن حکیم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کا مطابق عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی تکثیریں معاف فرما دیتا ہے جبکہ اس بات کا انکار کرنے والے اور حق کی مخالفت کرنے والوں کے عمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ باطل کی اتباہ کرنا اہل حق کے لئے لازم ہے کہ باطل کا مقابلہ اعلی حکمت عملی اور برکپور قوت کے ساتھ اس طریقے سے کریں کہ منکرین حق کا زور ٹوٹ جائے تاکہ وہ حق کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کر سکے اللہ تعالی چاہے تو اہلِ باطل سے خود ہی نبٹ سکتا ہے لیکن وہ اہلِ ایمان سے کام لے کر انہیں اپنے خوشنودی اور اعلی درجات حاصل کرنے کے مواقع فرائم کرتا ہے پیغام حق کو پھیلانے اور اس راستے میں حیل رکاوٹوں کو دور کرنے کی جد و جد کو قرآن کریم نے اللہ کی نصرت قرار دیا ہے ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے ہدایت نصرت اور ثابت قدمی عطاف کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے اور ساتھ ساتھوں نے جنت کی بشارت کی دی ہے اب چونکہ جو منکرین حق ہیں ان کی کوشیں محض اپنی خوشات نفس کی تکمیل کے لئے ہوتی ہیں اس لئے ان کے عمال ضائع ہوتے ہیں اور وہ ایک بیانہ کا انجام سے دوچار ہوتے ہیں حق کو باطل کی اس کشم کش کی مسالیں جا بجا اس پوری دنیا میں بکھری پڑی ہیں اور اکل و فہم والے جو ہیں وہ آج بھی ان سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں متقین سے وعدہ کردہ جنت کی مثل کو رزق کی فرہوانی نیمتوں کی کسرت اور امن و سکون سے تشبیح دی گئی ہے وہ ان سب چیزے بڑھ کے رب کریم کی طرف سے مغفرت کی بشارت حق سے نظریں چھوڑانے اور اس کی مخالفت پہ قبر بستہ رہنے اور باطل کی اندادو پیری کرنے والوں کے دلوں پہ چھاپ لگ جاتی ہے اور اس کی بڑی وجہ حق سے بے توجہی برتنا حق سے لا پروائی کرنا اور غور و فکر کی کمی ہے حالانکہ رب کریم کی عظمت کی نشانیاں تو ہر طرف پھیلے ہیں ہم سب کی بلائی اللہ تعالیٰ کو الہ وحد تسلیم کرنے میں اور قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے طریقے کا مطابق عمل کرنے اور اپنے غلطیوں اور قطعیوں کی معافی مانگتے رہنے میں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے صادق اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ حبیب محمد وآلہ